غلام کی کیا تقلیف کرنا تقلیف تو آقا کی ہوتی ہے غلام کی راپے کیوں چلیں ہم اور کمبر کو دیکھ کر ہم عشق علی کیوں کرے لیکن ہم نے بلکتا دیکھا کہ غلام کس کا ہے تو ہم نے کمبر سے پوچھا کہ تم تو مولا کے لیے مرے جا رہے ہو اُبر سے کیا جواب ہے کہ علی سے پوچھو پوچھو علی سے پوچھو ہم نے تو عشق علی کیا علی سے پوچھو وہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر ہم نے علی سے پوچھا ہاں پہ غلام سے اتنی محبت کرتے ہیں تو جب ہمیں ثبوت مل گیا کہ علی اپنے غلام سے محبت کرتے ہیں تو ہم نے کہا کمبر ہمیں وہ عادات کو سکھا دو کہ ہم مولا کی محبت لے سکے کمبر نے ہم سب کو بٹھا لیا اور کہنے لگے آؤ سنو عشق علی کے اصول سنو ہم مہد ہیں گئے کمبر کی باتوں میں کمبر کہنے کی ہم تو کالے دیس کے رہنے والے تھے لیکن اے میرے بھائیو علی کے عشق میں مفتلا لوگو ہم کوئی عام آدمی نہیں تھے کہ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے عہد میں جیسے کالے جینس پہنے لٹکائے آ جاتے ہیں ہم ایسے ملک کے کالے نہیں تھے ہم کوئی عام آدمی نہیں تھے ہم بادشاہ کے بیٹے تھے ہماری اسٹیٹ تھی ہمارے پاس حکومت تھی ہاں ہم چھوٹے سے تھے بڑے ناز و نیم میں ہم پالے گئے شاہی آداب میں ہماری پروریش ہوئی دولت کی کمی نہیں تھے ہمارے بھی نوکر چاکر تھے ہمارے بھی غلام تھے ہم دیشنی کمخات کے بستروں پر سونے والے سونے کی زنجیروں کے چھولے میں چھولنے والے لیکن ہم ابھی بہت چھوٹے تھے بچپن تھا ہمارا کہ ہمارا باپ مر گیا چونکہ ہم چھوٹے تھے کم سنھ تھے میری ایک چھوٹی بہن بھی تھی اس کا نام میمونہ تھا تو میں اپنی بہن کی خبرگیری کرتا اس لیے کہ باپ مر گیا تھا ہم لوگ بچپن میں یتین ہو گئے تھے تو میرے باپ نے مرنے سے پہلے میرے چچا کو حکومت سے پڑھ کر دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ میرے چچا کا نام اشگوز تھا تو میرے باپ نے میرے چچا اشگوز سے کہا تھا کہ جب میرا بیٹا فتاح جوان ہو جائے تو اپنی بیٹی کی شادی فتاح سے کر دینا اور اسے واپس کر کے اس کی تاج کوشی کر دینا اور اس کو خبش کا بادشاہ بنا دینا وسیعت نامہ پانچ تھا جب میں بڑا ہوا تو میری ماں نے میرے باپ کا وسیعت نامہ مجھے دے دیا میں نے اسے پڑھا پھرے دن میں چچا کی خدمت میں حاضر ہوا اور با شاہِ حبش اپنے ام پس بور سے میں نے تقاضی کیا کہ آپ میرے باپ کی وسیعت پر عمل کیجے مجھے دامادی میں قبول کیجے اور اس دیکھ میرے حوالے کیجئے حکومت میرے حوالے کیجئے میرے چچا نے مجھے ٹالنا شروع میں نے بہت تقاضے کی لیکن میرے چچا نے مجھے کسی نہ کسی طرح سے ٹال دیا ایک دن میں اپنے جوان ساتھیوں کے ساتھ کمر میں تلوار لگائے ہوئے اپنے چچا کے دربار میں حاضر ہوا اور پھر میں نے ان کو دھنکی کہ اگر آپ میرے باپ کی وسیعت پر عمل نہیں کریں گے تو خوریزی ہوگی میرے چچا نے بھاپ لیا کہ یہ نوجوان ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے ایسا نہ ہو کہ خوریزی شروع ہو جائے اس لئے میرے چچا نے اس دن بڑی محبت سے مجھ سے باتیں کی اور کہنے لگے پتہ ہم بیٹھو ہمیں کوئی تکلق نہیں ہے تمہاری حکومت واپس کرنے میں اور ہم اپنی بیٹی بھی تم سے پیادیں گے لیکن دراصل ہمارا ایک بڑا دشمن ہے اور وہ ہم سے زیادہ ہمارے بوتوں کا دشمن ہے ہمارے دین کا دشمن ہے اگر تم اس کا سر کاٹ کے لیا ہو تو ہم تمہیں حکومت بھی دے دیں گے اور بیٹی کی شادی بھی کر دیں گے تو میں نے اپنے چچاس کوس سے پوچھا آپ کا دشمن کون ہے کہ ہم عرب میں رہتا ہے تمہیں سفر اپیان کرنا پڑے گا نام کیا ہے کہ اس کا نام علی ہے وہ تمام بوت خانوں کو مسمار کرتا پھر رہا ہے اگر ہمارے یہاں آگیا تو ہمارے بود بھی ٹھوک جائیں گے ہمیں اس سے خوف ہے اس سے پہلے کہ وہ حبش تک آئے تو اس کا سر کاٹ کے لیو کہ ٹھیک ہے ہم اس کا سر کاٹ لائیں گے لیکن ہمیں کچھ مدد کے لیے سپاہی درکار ہوں گے کہ ہم تمہیں سات ہزار سپاہی دیتے ہیں اچھے لڑنے والے اور میرا بیٹا فضل بھی تمہارے ساتھ جائے گا دونوں بھائی جو وہ تمہاری مدد کرے گا اور سر لے کے آوگے تو ہم تمہیں تخت پر بٹھا دیں گے اور تمہاری تاج کوشی کر دیں گے تک تو تاج کی شرط ہے علی کا سر جملہ لیں گے آپ یہاں تک تو تاج کی شرط ہے کہ علی کا سر اور ملکِ عشقِ علی کی شرط ہے اپنا سر جہرے اب دو ملک آم نے سامنے ہے ہم نے یہ جو کہا تو کمبر کہنے لے گے بھائی تم بعد میں بول لے نا پہلے میری کہانی تو سن لو تو ہم چھپ ہو گئے ہم نے کہا اچھا سنا یہ پھر کیا ہوا کہا ہم نے شکری کی چلے پتہ لگا کہ مدینے پہنچ گئے ہم جب مدینے کی سرط پر پہنچے تو صبح ہو رہے تھے ابھی ابھی لوگ اپنے گھروں سے نکل کے باغات اور چھتوں کی طرف جا رہے تھے میرے بھائی فضل نے لشکر وہیں بیرون مدینہ رکوا دیا کا ایک دم سے لشکر اگر جائے گا شہر میں تکیں خبر نہ ہو جائے اس کو جس کا نام علی ہے تو دشمن کو ہنشیار نہیں کرنا تو ہم نے فضل سے کہا ہم خود جائیں گے پہلے ہم پوچھیں گے ہم یہ پتہ لگائیں گے علی کیسا ہے پھر ہم آ کے تمہیں بتائیں گے پھر اسے ڈھونڈ لیں گے فضل نے کہا اچھا جاؤ کمبر کہنے لگے ہم شہر میں داخل ہوئے ابھی ہم اندر داخل ہوئے تو سورج نے ابھی سر نکالا تھا افق سے روشنی ہلکی ہلکی پھیل رہی تھی میں نے دیکھا ایک جوان سامنے سے آ رہا ہے اس کے کاندھے پر ایک دلچارک کھا ہوا ہے اور خاموشی سے سر جکائے ایک سمت جا رہا ہے مجھے ایک ہی آدمی نظر آیا تو میں آگے بڑھا میں نے اس سے کہا تم کہاں کے رہنے والے ہوئے تو اس نے کہا یہی شہر کا مدینہ کا تو میں نے اس سے کہا اے بھائی تم علی کو جانتے ہو تو اس نے کہا میں علی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں جس طرح میں اپنے کو جانتا ہوں اسی طرح علی کو بھی جانتا ہوں علی مجھ سے بہت مانوس ہے میں علی سے بہت مانوس ہوں تو میں نے کہا کہ آپ میری طرف دیکھ نہیں رہے جیسی میں نے کہا آپ میرے چیرے کی طرف نہیں دیکھ رہے تو انہوں نے میرے طرف نظر اٹھائی اور جیسی میرے چیرے پہ نظر پڑی اختیار انہوں نے پکار کے کہا صدقہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا میں بڑا حیران ہو کہ اس نے یہ کیا کلمہ کہا چونکہ میرے سمجھ میں بات نہیں آئی تو میں نے اس سے پوچھا علی کیسا ہے کہ اس کا چہرہ میرا چہرہ جیسا ہے بس اس کی رنگت میری رنگت جیسی ہے اس کی قامت میری قامت جیسی ہے اس کے بازو میرے بازو جیسے ہیں کہ اچھا تمہیں تمہیں بیکھ رہا ہوں تم تو بہت طاقتور لگتے ہو کہاں تو وہ بھی میری طرح طاقتور ہے لیکن تم کیوں پوچھتے ہو کہاں ہمیں اس کا سر کٹنا ہے اس کا سر اتارنا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے یہ بہت مشکل کام ہے کیوں؟ کہ اس لئے کہ تم اس سے لڑی نہیں سکتے کہاں کیوں؟ کہ اس لئے کہ پہلے مجھ سے لڑ لو اگر تم نے میرا سر کاٹ لیا تو تم اس کا بھی سر کاٹ سکتے ہو اب یہ کہا تھا کہ فتہ نے تلوار ٹھہچی اور حملہ کیا کہ کیا تم سمجھتے ہو ہم بہادر نہیں جڑائی شروع ہو گئی فتہ نے وار کیا آنے والے جوان نے بیلچہ اٹھا کے سامنے کیا بیلچہ پہ زر پڑی تلوار کوٹ کے دو ٹھکڑے ہو گیا کہ ہم انتظار کرتے ہیں اگر تو یوسرا ہاتھی آرو تو نکالو فتہ نے گرد اٹھایا جوان نے بیلچہ سے اس کو بھی دو ٹھکڑے کر دیا کہ بھئی دو بار تو تم کر چکے اب ہماری باری ہے اب ہماری باری ہے یہ کہہ کر آگے بڑھے اور کمر کے پٹکے کو پکڑ کے ایک بار ہاتھ سے پلن کرنا شروع کیا اور سر سے اوپر اٹھایا کہ اگر پٹک دوں تو ہٹیہ تیری چورا چورا ہو جائیں لے یہ بیلچہ میں نے پھیک دیا لے بیلچہ میں نے پھیک دیا یہ کہہ کر علی نے مجھ کو زمین پہ آسکا سے اتار دیا تو میں نے پوچھا کیا علی بھی اتنا ہی بہادر ہے تو انہوں نے کہا میں ہی تو علی ہوں اب بھی نہیں تو نے پہچانا میں ہی تو علی ہوں تو میں قدموں پہ گر پڑا میں نے کہا آپ علی میں تو ایسا انسان ہی نہیں دیکھا آپ نے مجھے جان بخش دی میں تو دشمن تھا آپ کا آپ نے مجھے خط نہیں کیا لیکن یہ بتائیں گے ابھی آپ نے یہ کیا کہا تھا صدقتہ یا رسول اللہ کہا بھی جب صبح میں گھر سے نکلا تو رسول اللہ ہوجے دیکھ کے مسکرائے اور کہنے لگے علی آج تمہیں ایسا ایک غلام ملے گا جو ساری زندگی تمہارا وفادار رہے گا جب تیرا چہرہ دیکھا میں نے کہا صدقتہ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا تھا آپ جملہ سن لو آپ کہیں کمبر ناراض نہ ہو جائیں بیچ میں میرے بھی تو جملے سننے پڑیں گے جملہ سن لو ارے بھائی غلام محفل سجا کے آقا کا انتظار کرتے ہیں آج پتا چلا کہ آقا غلام کا انتظار غلام بھی تو ایسا ہو غلام بھی تو ایسا ہو رسول اللہ کو بھی آمد کا پتا ہے مجھے غلامی نے لے لیجئے کمبر کہیں لگے میں مولا کے قدموں سے لپڑ گیا میں آپ سے جدہ نہیں ہوں گا کہ کوئی شرط ہے غلامی کی کہاں شرط ہے تین شرط میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ میرے دل میں اپنی محبت مر دیجئے دوسری شرط یہ ہے کہ اپنی بندگی کا ٹاک میرے گلے میں ڈال دیجئے اور تیسری شرط یہ ہے تبھی اپنے سے مجھے جھڑانا کیجئے گا علی نے کہا جا تیری تینوں شرطیں منلور اب بتا کیسے آنا ہوا میں نے اپنے ملک کی پوری داستان سنا دی پھر میں نے اپنے بھائی فضل کو بلوایا اور لشکر کو بھی بلوایا پھر میں نے کھڑے ہو کے اپنی لشکر کے سامنے پتیر کی اور اپنے بھائی کو میں نے بتایا تو بھائی اشکوش تجانے کیسی باتیں کرتا ہے یہ تو آسمانی لوگ ہیں اب ہم اپنے اسٹیک پر واپس نہیں جائیں گے ہاں فضل ہم نے اپنی حکومت تمہارے نام لگ دی اگر تمہارا باپ علی کے دین کو قبول کر لے تو دخ پہ بیٹھے اگر وہ بات نہ مانے تو اسے ہٹا کے فضل تم تک پہ بیٹھ جائیں لیکن میری بہن کو مدینہ واپس کر دینا اس کو مجھ تک پہنچا دینا اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا علی آگے آگے فتح پیچھے پیچھے مجھے کچھ کام تو بتائیں تو علی نے کہا ہمارے آنکھے آداب ہیں کام بتانے سے پہلے ہم نام بتاتے ہیں کتنا ہلکا جملہ لے گئے ارے کام بڑا نہیں ہے نام بڑا ہوتا ہے آج کس کو معلوم کہ اس نے نام بتا تھا بس اتنا کہا تھا کہ چکور بولا عربی میں چکور کو کہتے ہیں کمبرہ کہ آج سے تجھے یہی کہہ کے پکاروں گا آج سے تُو کمبر ہو گئے پہلے نام دیا پھر کام دیا مہلی کی غلامی میں آگیا مجھے کمبر کہہ کے پکار دے اکیلے میں تنہائی میں سوچتا تھا کہ عربوں میں نام رکھنے کے طریقے ہیں کتوں کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں شیروں کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں لومڑی کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں پتھروں کے نام پر نام یہ علی نے ایک پرندے کے نام پر میرا نام کیوں رکھا جب مارفت علی مجھے حاصل ہوئی تو میں بات سمجھ گیا کیونکہ میں غلامی میں آیا تھا اور اسلام غلامی کے خلاف ہے اسے پرندے کا نام دے کر بتایا کہ پرندہ کنی فضا میں پرواز کرتا ہے کسی کا غلام نہیں ہوتا کسی کا غلام نہیں ہوتا کسی کا غلام نہیں ہوتا کسی کا غلام نہیں ہوتا